بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جمہو کشمیر سے امپورٹن ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھتے آ رہے ہیں اسی سلسلے میں آج کیونکہ آپریشن کا گیاروہ روز اس وقت شروع ہو چکا ہے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کچھ بڑی ڈیولپمنٹس بھی سامنے آ چکی ہیں ایک ایسا وقت جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بھارتی آرمی چیف کو خود آنا پڑا اپنے فوجیوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ بھارتی جو وزیر داخلہ ہیں امید شاہ وہ بھی بھارت سے کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے کچھ اضافی فوجی دستے جو ہیں ان کو تائنات کرنے کے حوالے سے اس حال سے جو تفسیرات ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے آگے پڑھنے سے پہلے درخواست ہوگی جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں بھل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گزشتہ ویڈیو میں جس طرح سے ہم نے کلگام کے اندر ہونے والے واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے تھے لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی جو لوکل لیڈرشپ ہے جو مقامی قیادت ہے بالخصوص عمر عبداللہ ہیں محبوبہ مفتی ہیں اور کچھ دیگر سرکردہ رہنما ہیں وہ رہنما جن کو بھارت نے نظر بند کیے رکھا تھا اس لمبے لاگڈاؤن کے دوران جو لاگڈاؤن جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد جو ہے ایک سیچویشن پیدا ہو گئی تھی تو اس وقت وہ ریزسٹنس دیکھنے کو مل رہی ہے بالخصوص محبوبہ مفتی جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اس حوالے سے اور اس وقت جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں زارہ ہے کہ وہ سرینگر سے بھی آ رہی ہیں وہ کلگام سے بھی آ رہی ہیں وہ شوپنیا سے بھی آ رہی ہیں تو ان ویڈیوز کے اندر کیا ہے خواتین کی تلاشی لی جا رہی ہے خواتین کی سرعام تلاشی لی جا رہی ہے ان کو جو ہے بالکل اسی طرح سے ٹریٹ کیا جارہا جیسے مردوں کو سرعام ان کی تلاشی لی جاتی ہے حالانکہ خواتین کا معاملہ مختلف ہوتا آپ کے علم میں ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ باستہ مسلمان ایک چادر اور ایک پردے کا ایک تقدس ہے لیکن یہ تمام تر چیزیں اس وقت ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور محبوبہ مفتی نے اس طرح معاملے پر ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ صورت عالیہ کے بھارتی فوج کو بھارتی حکومت کو اب یہاں کشمیر کے اندر عورتوں اور بچوں سے جو ہے یہ بھی ان کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے ہیں یہ ہے بی جو ای پی کا وہ گوڈ گورننس یا وہ نظریہ جس کے تحت یہ کشمیر کے اندر یہاں بھی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اور مستقبل میں بھی قائم کرنے کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں تو ایک پوری طرح سے ریزسٹنس ہے اس سے پہلی ویڈیوز میں میں نے عمر عبداللہ کی ٹویٹ صاحب کے سامنے رکھے تھے انہوں نے جو سیویلینز مارے جا رہے تھے ان کی کلنگز پر اپنے جو تحفظات ہیں وہ ادار ان کا ضرور کیا تھا لیکن فوج کے جتنے لوگ مرے اس پر کوئی خاص انہوں نے مضامت نہیں دکھائی ان کا تو نام تک نہیں لیا تو کہیں نہ کہ کشمیری قیادت کے اندر یہ ایک مضامت ضرور موجود ہے وہ سیاسی بنیادوں پر بھی ہے لیکن بہرحال موجود ہے اب اس وقت جو ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کشمیر کے اندر مزید فوجی تائنات کرنے جا رہا ہے یہ کم از کم پچیس کمپنیاں ہوں گی جو جمہو اینڈ کشمیر کے مختلف ریجنز کے اندر مختلف علاقوں کے اندر ان کو ڈپلائی کیا جائے گا اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت 21 اکتوبر ہے 23 سے 25 اکتوبر کے درمیان بھارتی وزیری داخلہ امید شاہ جو ہیں وہ بھی کشمیر کے دورے پر آئیں گے اس سے پہلے ان کی موڈی کے ساتھ ایک اہم ترین میٹنگ ہو چکی اب موڈی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ان کی بھارتی وزیراعظم کے ساتھ اس میں یہی چیزیں ڈسکیس ہوئی کہ اب ہمیں وادی کے اندر جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر ٹروپس کی ایک تو ہمیں وہ بڑھانی ہے کیونکہ صورتحال ہمارے کابو میں نہیں آرہی ہے صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے آپ اندازہ لگائیے کہ نو سے دس لاکھ فوج پہلے سے موجود ہے وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک بندے پر پانچ سے دس دس فوجی ہیں تو اس کے باوجود ان کی سیکیورٹی فورسز سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہیں دوسرا رات گئے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دراصل وہ کیا رائے ہیں کی صورت میں مخصف علاقوں میں کاروائیاں کر کے بھارتی فوج کو خفیہ جنسیوں کو اور بی جے پی کی سنٹرل گورنمنٹ کو الجائے ہوئے ہیں پنچ کے جنگلوں سے جو کھیل شروع ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا کہ شوپیاں کلگام اور اب دیگر جو علاقے ہیں وہاں تک پھیلتا ہوا جا رہا ہے اس لئے جو تفصیلات بھارتی میڈیا بتا رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر سیویلینز مارے جا رہے ہیں فوجیوں پر حملے ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک انڈسٹینڈنگ پوری تصوری ڈیولپ ہو چکی ہے مرکزی حکمت کی کشمیر کے اندر جو ایڈمیسٹریشن ہے اس کے ساتھ بلخصوص کیونکہ کشمیر کا معاملہ ذا رہا ہے کہ اسکری حکامی دیکھتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ پچیس کمپنیاں جو ہیں وہ کشمیر کے اندر موف کی جائیں گی اور اس کے ساتھ سی آر پی ایف کے اضافی دستے جو ہیں وہ بھی بھیجے جائیں گے سینٹرل ریزرف پولیس فورس بھارت کی پیرا ملٹری فورس اب یہ بتایا جارہا کہ پہلے فیز میں دس کمپنیاں جو ہیں ان کو جمہو اور کشمیر کے اندر بھیجا جائے گا جبکہ اگلے مرحلے میں پندرن کمپنیاں جو ہیں ان کو کچھ دیگر علاقے کے اندر ڈپلائی کیا جائے گا سب سے زیادہ مزامت پونچ کے اندر ہے جمہو کے اندر ہے اور یہ مزامت کشمیر چھوڑنے والے ان غیر کشمیری لوگوں کے مطابق یہ مزامت جو ہے بلکل اسی طرح ہے جس طرح سے نائنٹیز کے اندر ہو رہی تھی اس حوال سے جو ذرائے کنفرم کر رہے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ جو لیا گیا ہے اضافی پچیس کمپنیاں مزید فوج کشمیر کے اندر بھیجنے کا یہ ہائی لیول کی میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور مجھدت جو سیچویشن ہے اور کم از کم دو درجن کے لگ بگ جو سنٹرل ریزرف پولیس فورس جو ہیں ان کی کمپنیاں جمہو اور کشمیر کے مقلی فیصل کے اندر ڈپلائی کی جائیں گی اور اس حوالے سے بقیادہ دور پر نوٹیفکیشن اور الان جو ہے وہ آنے والے چند گھنٹوں میں کیا جائے گا اب ایک انٹرسٹنگ چیز جو اس وقت ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں پوری طرح سے ایک ٹنشن کا محول نظر آ رہا ہے اور ٹنشن کے محول کے اندر وہ کشمیری جو پچھلے بہتر سالوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے وہ لگہ دار فوج کے کڑے پہرے کے نیچے جو وہ زندگی گزار رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک اپنا بھائی بیٹا اپنا شوہر اپنا کوئی عزیز ترین رشتہ قربان کرنے کے بعد اب مضامت جو ہے اس نے یقین طور پر شروع ہونا تھا اب ان کا روئیہ کافی مختلف نظر آ رہا ہے جو ہمیں تصویریں دیکھنے کو ملی تھی درگا حضرت بل سے پرسوں کے روز اب وہ بڑی تکلیف دے تھی اس کے علاوے سے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح سے ہاتھ اٹھا کر کشمیری ادباہ کر رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب پانی سر سے گزر چکا آپ دیکھئے اس وقت جو وہاں پر صورتحال ہے وہاں پر بم استعمال ہو رہے ہیں گھر گرانے کے لیے پہلے اس طرح سے نہیں ہوا ٹھیک ہے پہلے گھر جلائے جاتے تھے گھر کورڈن آف کر کے آپریشن کیا جاتا تھا راکٹ لانچرز مارے جاتے تھے کچھ ہوتا تھا گھر کا ایک حسا گرتا تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پورے پورے گھروں کو پورا پورا محلہ لارز اٹھتا ہے گھر گر جاتے ہیں بم لگا کر گھر اڑا دی جاتے ہیں تو رازگے کا جو ظاہرہ کے ڈیویلپمنٹ تھی وہ شوپیاں اور کلگام سے تھی اور کلگام کے اندر بھارتی فوج کے ذرائع کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ کچھ مجاہدین جو ہیں ان کو زندہ بھی پکڑا کچھ کو مار بھی ڈالا اب یہ ایک ایسے وقت میں یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں جب کچھ بڑی ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہیں بلخصوص بھارتی وزیرے داخلہ جب وہ یہاں آئیں گے وہ نجارہ کی اس قسم کے علانات کریں گے لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ پندرہ اضافی کمپنیاں جو ہیں پچیس اضافی کمپنیاں ان کو کشمیر کے اندر ڈپلائی کرنے کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی بہت بڑے لیول کا یہ آپریشن کریں گے کشمیر کے اندر سیویلینز کو ماریں گے جو بھی کریں گے برحال کہ صورتحال بڑی تشریشناک ہے ان کے لیے اور وہ اس لیے ہے پونچ کے جنگلوں سے شروع نوالا کھیل جہاں ان کے دشتہ روز دس دنوں تک دس فوجی مارے گے اور پھر ان کو یہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ گروپس کتنے ہیں انہوں نے یہ کالشکر طیبہ کے لوگ ہیں جش محمد کے لوگ ہیں اور البدر کے لوگ ہیں اور پھر کچھ اور گروپس وہاں پر آئے وہاں پر ٹی آر ایف جیسے گروپس سامنے آگئے ریزیسٹنس فرنٹس کے نام سے کچھ دیگر گروپس سامنے آئے ایک پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے بہت سارے گروپس ہیں کچھ گروپس ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں کچھ گروپس ہل جائے رکھتے ہیں تو ابھی تک یہی ڈویلپمنٹ ہے جو بظاہر آن گراؤنڈ چیزیں لگ رہی ہیں کہ مختلف حصوں کے اندر مجاہدین کی ٹولیاں پھیلے ہوئی ہیں جہاں جہاں یہ بھارتی فوجیوں کو انگیج کیا ہوئے اور صورتحال آج سے نکلتی ہوئی نظر آدنے کے بعد سنٹرل گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ مزید فوجی بھیجے جائیں تاکہ وہ وہاں موجود فوجیوں کی ہلپ کر سکیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کریں فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ